ہندو بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی ہندو بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی کہتے ہیں جی میں کوئی بات کرتا ہوں جی ہندو بھائی کیسے ہیں بڑی ہے بھائی جی آپ سناؤ کیسے ہو بھائی جی پہچان لیا ہاں ہاں کون ہے بھائی جی کون ہو بھائی جی آپ تیار پبلک میں ایسے کر رہے ہوں پرائیوٹ میں بھی بلے ہیں مجھے کبھی آپ بطلب یوٹیوب پہ آپ سے بات تو ہو کری پہلے بتانی مجھے یا میں بڑی مادرک چاہتا ہوں شما چاہتا ہوں اچھا سوری کوئی بات نہیں سلامت رہیں ہندو بھائی خوش رہیں صدا سکھی سوہاگند رہیں آپ سناتری بھائی ہیں پیارے بھائی بھائی جی آپ کو سن سن کے تو رام جی سے آپ رام جی کے بارے میں آپ سے بات کری بلکل بلکل یاد آگیا بلکل یاد آگیا صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں زندہ بات یہ تو بڑے پیارے بھائی نکلے اپنے رام جی کے وشے پر ان سے بات ہوئی تھی پر مان لیا تھا آپ نے یاد ہے اور آپ نے ویریفائی کیا تھا نا جی ویریفائی میں نے مانا بھی تھا ویریفائی کر کے بھی میں نے اس دن بول لیا تھا میں اپنی جوان پر آنگا میں جھوٹ کے ساتھ کبھی نہیں چلوں گا چاہ رام ہو کرسن ہو برحمہ کیوں نہ آ جاؤں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہندو بھائی بھائی جی بات یہی رکھنی ہے آپ سے میں نے کچھ دنوں پہلے میں بتایا تھا کہ ہمارے یہاں کعور لینے جاتے ہیں ہندو لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ ماس فیک دیتے ہیں کوئی ہندو ہی اور الزام رکھتا ہے مسلم ہو پہ اس چیز کے نیوز بھی آپ نے دیکھی ہوگی اب کچھ دن دو تین دن کے پہلے بات ہے مجھے فنگر میں بہت برا حال ہوا شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں اپنا یہ افریقہ کے جڑی بوڈیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا چونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہسی خوشی زندگی بھی گموں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اکثر یہی وجہ دھوریوں کا باعث بنتی ہے تو دوستو اگر آپ بھی اس طرح کے پریشانیوں سے جوج رہے ہیں تو ہم سے واٹسے پر رابطہ کریں صرف ایک ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے اس کے بعد بیماری جر سے ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر دوا آرڈر کرتے ہیں تو ابھی آپ کو 25% کا ڈسکاؤنڈ ملنے جا رہا ہے تو زیادہ سوچئے مت وارٹسیپ کر کے اپنا پہلا آرڈر بک کریے اور ڈسکاؤنڈ کا فائدہ اٹھائیے لیمیٹڈ شٹوک اپیلیبل میرا ایک مین موٹیو ہے کہ میں اپنے فیس کے ساتھ بھی میں اپنے گھر کو بھی چھوڑنے والا ہوں میں نے دھرم چھوڑ دیا میں نے سب کو چھوڑ دیا میں فیلال تو جو مجھے یہ سوچتے ہیں اس چینل پر کہ یہ سودھ رہے یہ دلیت ہے یا یہ کچھ ہے تو میں بھائیہ میں برادری سے جاتوں اور میں اس طرح کو دل سے نکال چکا ہوں اور آج آپ سب کے سامنے بیسے نکال لوں گا کلمہ پڑھوں گا لائب میں اگر آمیر بھائی پڑھائیں گے تو اور دوسری بات میں پھر فیس کے ساتھ بھی آم گا بس ایک دو ہفتے میں اگر گھر سے میں مطلب گھر کو بھی تیار کرنے والا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے ریلیجن چھوڑ کے گھر میں آدمی رہ نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ خیر کرے نہیں اپنا ہندو بھائی آپ کو کوئی فیس سے آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی سیکیورٹی آپ کی لائف امپورٹنٹ ہے آپ اپنی زندگی جاری رکھیں اگر آپ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اپنے اپنی امانداری سے پڑھنا ہے کسی کی نفرت میں کسی سے جوش میں آکے کسی کی بری بات سن کے نہیں بلکہ اپنے ہوش و حواس میں کیونکہ پھر یہ زندگی بڑی سیریس لینی ہوتی ہے ایک مسلمان کی زندگی سیریس ہے کھیل کماشا مزاک نہیں ہوتا جی میں آپ کو بتا دوں میں بتا ہے بجرنگ پہ پہنچ جائے کچھ پتہ نہیں ہے اس دیس کا انہوں نے وہ بہی بڑا مشکل ہو جاتا آپ رہنے دیں پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک پاملہ دیکھ سی جاؤ گا نہیں لیکن آپ نے یہ بات کہیں کہ اپنی پرائیویسی اپنی پروٹیکشن تو میں دیکھوں جی برادری سے میں جاتوں اور میں کوئی چمار چوڑا ہوں نہیں جو مجھے سودری سمجھتے ہیں اتنا ڈرنے والا لڑکہ میں ہوں نہیں لیکن میں جب تک میں گھر نہیں چھوڑوں گا جب تک میں فیس کسی کو دکھاؤں گا گھر چھوڑتا ہی فیس کیا میں نیوز میڈیا کے سامنے سراتر کو ایکسپوز کروں گا میں خود کروں گا میری بودھ بھی گھوم چکی ہے دنیا کو پتا ہے جس ٹام جاٹ کے گھوپڑے گھوم ہے تو تیل کے مچ جاو ہے اب میں پہلے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اس چینل پہ جو مجھے پہلے سے سنتے آئے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ مطلب ویسی پاگل بنا رہا ہے یا یہ سود رہا ہے یا پتہ نہیں کیا ہے تو میں ان کو پروف کرنا چاہتا ہوں پہلے رام گئے تیل لینے چاہیے یوگ جی کا بلدوزہ چھل جائے میری چھاتی پہ ٹھیک ہے میں نہیں مانتا میری میرے کنسٹیوٹیسن مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جس میں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے کیا بات کیا بات ایک بار ہندو بھائی کے لیے سب لوگ جناب دعا دیں ان کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ کہ یہ سچ کی بات کر رہے ہیں باقی ان کی مرضی ہے نہیں جی اتنی بھی کوئی مطلب یہاں پہ کوئی دوگلے انسان نکل جائے جو میرا ایڈرس ریویل کر دے مطلب یوٹیوب کو میں اتنا جانتا تو ہونی لیکن ہاں جب تک میں اپنے گھر میں ہوں تب تک میں کسی کو سپیس نہیں دکھانا چاہتا اور جو میرا مسلم بھائیاں ہندو بھائی تیل لینے مجھے ہندو سے مطلب لیا لیکن ایسا نہیں کر رہی ہو میں ایک دو ہفتے میں گھر سے بھی نکل نے والا ہوں اور میں خود اپنی شکل پھر دکھاؤں بھائی بھگوان کا خیر آدھت ایسی پڑھے ہوئی ہے اپنی بھگوان کا سم نکل رہا ہے مجھے خیر یہ تو آدھت ہے آپ بھی سمجھ سکتے لیکن ہاں حقیقت میں ایلو یہ جی آپ کے ہی چینل پہ اپنے فیس بھی دکھاؤں گا اور اپنے سب کو دکھاؤں گا بھگو جب میں بھاری چھوڑ دوں گا مجھے کس کا ڈر ہے ہم بھی یہ ڈر ہے گھر میں رہوں گا بھئی آپ نہیں پتا ہے ریلیزن چھوڑنے پر کیا کیا ہو جاؤں گا نہیں نہیں بالکل آپ بلا خوف و خطر اور بلا کسی بھائے کے ستے کو سویکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ادھیکار سمویدان دیتا ہے دیش دیتا ہے اور جو سمجھدار ہندو ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں یہ صرف دو دو ٹکے کے اسلاموفوبک پلے ہیں جن کو جو کرائے کے ٹٹو ہیں ٹھیک ہے نا جی کرائے کے ٹٹو یہ تو بھونکتا رہیں گے ان کی ٹینشن آپ نے لیں یہ پتا ہے کیسے چلتا ہے میں بھی آپ کے سینل پہ کیا میں ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا میں سنادھو کو ڈیفینڈ کرنے بھی آیا آپ کے پاس ہے نا پتا پروم پتا کہا جاتی ہے کہ میں اب اس چیج کو چھوڑوں گا ان کو بچمن سے مانتا آیا ہوں اب میرے ماں باپ کیا کہیں گے ارے ماں باپ تیر لینے جائے وہ وہ میں کود رہے تو میری جنگی اپنی ہے نا میں کیوں کود ہوں بابا بابا کیا بہشاندار بات بھائیہ میرا کام ہے میں کام کرتا ہوں تیر لگاتا ہوں میں تیر لگانے کا کام ہے گھروں میرے سے میرے ایک مسلم دوست بھی ہے ایک دو مسلم دوست ہیں تو میں حقیقت میں سچی بتاؤں نا آپ کو اتنا پوزیٹیو میں اپنے سگے بھائی کو نہیں مانتا جتنے پوزیٹیو بھی ہیں اچھا میں حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دیش میں اتنا برا حل چل رہا ہے آج کے ٹائم میں کہ ہندو مسلم ہندو مسلم میں آپ کو امانداری سے بتا رہا ہوں انہوں نے کبھی یعنی سوچا کہ یہ ہندو ہے اور میں نے کبھی یعنی سوچا کہ مسلم ہے یہ تھا یہ تھے ہم لوگ کہاں تھے ہم لوگ اور کہاں انہوں نے ہمیں پہنچا دیا ہوا ہے اس نفرت کی وجہ سے یوبا پیڈی جو ہے وہ یہ نقصان اپنا کر رہے ہیں ہمارا نقصان نہیں کر رہے یوبا پیڈی یوبا پیڈی کیا ہے کیا ہے یہ یوبا پیڈی ایک بات بتائیے جو یہ صرف ہی باندھ کے ہم جائے سری رام جائے سری رام ایک بات بتائیے آپ امانداری سے کیا دوہجار چودہ سے پہلے کوئی رام کا نام نہیں لیتا تھا ہمارے دیس میں یہ نہیں نکل آئے ہیں سارے اور پتا ہے کیا ہوتا ہے میں نے یہ چیز خود نوٹس کی ہے جائے سری رام جائے سری رام مندے مندے بول رہے ہیں لیکن جائے سری راستے میں مسجد آگی چلانا شروع کر دیا جائے سری رام جائے سری رام نکلیں گے گیا سوچنے والی بات ہے بھائی جی بھائی سے رام پرکٹ ہوئیں گے گیا رستے میں اتنے بڑے بڑے فائیو سٹار ہوتل پڑ رہے ہیں وہاں پہ جائے سری رام کے نارے مندی آواز میں لگ رہے ہیں جیسے مسجد آجاتی ہے رام جی پتا نہیں کہ جیسے مسجد میں سے نکلیں گے رام جی آپ کی باتوں سے ہندو بھائی آپ کی باتیں اتنی شدھ ہیں اور اتنی نتھے اور ستھے ہیں کہ بیکسٹیج پہ ایک دو سناتنی بیکسٹیج چھوڑ گئے ہیں ان سے سنا نہیں جا رہا ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہندو بھائی کی بات سنی تو ہمارا من نہ بدل جائے ہم ستھے کو سویکار کیسے کریں گے پھر پریوار کے برود کیسے جائیں گے پریوار گیا میں بھوئی تو بات کہہ رہا ہوں میں تو اپنے پریوار کو خود چھوڑنے کے میں نے سوچ لیا لیکن میں جب جس رام کو میں بچمن سے مانتا ہوں اس رام کرسن کو چھوڑ دیا میں نے پریوار بھی چھوڑ دوں گا میں اس لئے تو کہہ رہا ہوں میں فیس ریویل میں آپ خود کر دوں گا آپ کے چینل بھی کروں گا یہ میرا بات آئی ارے نئی 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 کرما پڑھ رہا ہے نہیں نئی 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 بھائی نئی 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 آپ نہیں چاہتے نہ آپ نے یہ کرنا ہے نہ اپنی ریٹیل بتانے کی ضرورت ہے بھاڑ میں جائیں گے ان کو ہم نے تھوڑی نہ صفائیاں دینی ہے کہ یہ ماننے کہ بھائی کون سچا ہے کون جھوٹا جائیں آپ کی اپنی زندگی آپ اپنا فیصلہ لیں اور آگے بڑھیں ان کو دفع کر رہے ہیں یہ ایکزسٹ بھی نہیں کریں گے تھوڑے کمیں کے بعد میرے اچھا تو یہی تھی میں کلمہ پڑھوں میں حقیقت میں آپ کو امانداری سے کہہ رہا ہوں میرے جوان سے میسے نکل جائے گی کہ بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے کہ بھگوان کا سم یہ تو عادت پڑی ہوئی ہے اس چیز کو آپ بھی سمجھ سکتے ہو لیکن میں دل سے بالکل نکال چکا ہوں رام گیا تیر لینے میں نے اتنا تک کہہ دیا مجھے نہیں مجھے کیا کرنا رام کا نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اگر یہ موسیٰ بھگوان یا ایشور پرماتما یہ ٹھیک ہے یہ شبد ہیں کومن یوز کے ہیں آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کا نام لے رہے ہیں بس یہ ہے کہ آپ ایک کا نام لے رہے ہیں جس کی کوئی اکرتی نہیں جس کی کوئی پرتیمہ نہیں بس یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ تاجیب کی بات ہے جن کو ہم صدیوں سے مانتے آئے ہیں اس میں ایک بھگوان کا ایک ایشور کا پرامان ملتا ہے لیکن ہم اتنے اندھے میں سچی بتا دوں گا ہم ایسے اندھی بن چکے ہیں پتھروں میں بھی گوببر میں بھی موٹ ہو گوببر ہو کچھ ہر جگہ بھگوان ہمیں ایسے کا ہر جگہ بھگوان ہے ٹویلیٹ میں بھگوان ہے کوئی سوچنے والی بات ہے بھائیا بودھی ہوتا ہے ہم ہم سباردست سباردست سوچنے والی بات ہے میں حقیقت میں مجھے خود ان باتتوں پر آج کل سرم آنے لگی قسم سے اور جتنے جیسر رام کے نانے لگ رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں جب تک میں جندہ ہوں جب تک جیسر رام کے نعرے لگنے چاہیے ہیں پتا ہے کیوں کیونکہ جیسر رام کے نعرے پہرے لگتے تھے تو مجھے پتا نہیں تھا میں بس ہارت دیوالی منا رہا ہوں ہولی منا رہا ہوں لیکن آج رات دن جیسر رام کے نعرے لگ رہے ہیں تو ان سے ہر ایک انسان مجبور ہوئے گا کہ ہم نعرہ لگا رہے ہیں جیسر رام کیا بات ہے یہ ہے اصل پوائنٹ میں تو آبھار ہوں بھی جی پی کا کہ میرے دیش میں جیسر رام کے نعرے گنجے تب ہی تو ہمارے جیسے انسانوں کے بدھی بھولی ہے ورنہ جو انپڑ جاہل ہیں بلکل کنجر ہیں وہ تو اب بھی پھر دے ہیں بس لاٹھی ہاتھ میں صرف اصافی بزرنگ دل جیسر رام انہیں پتہ نہیں رام کیا ہے حقیقت میں اگر وہ بھگوان کے پاس بھی جائیں گے بھگوان ان کا ڈنڈا ان کے ہی پچھوڑے میں دیں گے کہ تم نے کرا کیا ہے دنیا میں تم نے تفسیہ کری ہے میری تم نے کیا کرا ہے تم لڑے گی تو ہو ہندو کون اگر مغل مغل جو ہیں ہندو کو ختم کرنے آئے تھے تو سات سو سال میں ہندو کا جی جاتے ایک بھی ہندو نہیں بستا اس دھرتی پہ ہم ہم یہ سوچنے والی بات ہے اور آج سناتن خطرے میں ہے اور خطرے میں کیسے آ گیا ہے سناتن یہ بھی سن لو سناتن نہ ہم جن میں ہیں نہ جن میں ہیں نہ ہمارا عادی ہے نہ انت ہے تو پھر کہے کو ڈر دے ہو اس بات کا خطرہ ہے جب تم مٹھتے نہیں تمہارے سیو جی نے بول رکھا ہے کہ بھئی ہم نہ تو جن میں ہیں نہ ہم مریں گے تو تمہارے کیوں پڑ جاتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا بہت بہت دھنیوات ہندو بھئیہ بہت بہت دھنیوات آپ اسلام کو جانیں کوئی سوال ہو کوئی چیز ہو ضرور اس میں پوچھیں آپ کا کوئی اسلام پر اسلام پر کوئی سوال ہے اسلام میری جان آئے 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 تو پھر کلمہ پڑھ لیں اگر آپ اسلام کو اپنی جان سمجھتے ہیں تو پھر کلمہ پڑھیں دل سے تو آپ ہو چکے ہیں الحمدللہ آمیر بھائی جی میں آپ کے پاس آیا میں اس لئے آپ نے میں نے بولا آپ کلمہ پڑھائیے میں پڑھنے کے لئے تیار ہوں میں اس لئے میں ایک دو ہفتے میں میں گھر سے بھی نکلنے والا ہوں کئی اور سیٹر ہونے والا ہوں پھر میں فیس کے ساتھ کلمہ پڑھوں گا میرا کوئی میرا اکھاڑ کے دکھا دے مجھے کوئی نہیں نہیں آپ نے فیس نہیں دکھانا ہم کلمہ پڑھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کلمہ ریپیٹ کریں گے ٹھیک ہے ہندو بھائی اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے آپ نے مجھ سے اگر رابطہ کر سکتے ہیں پرائیوٹ میں آپ ضرور رابطہ کریں میں آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں آپ کو میں ضرور مشورہ دوں گا آپ میرے بھائی ہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں ٹھیک ہے تو ایک دوسرے کو مشورہ دینا ہمارا حق بنتا ہے اور اچھا مشورہ لائف ٹائم کے لئے انشاءاللہ تو ضرور ہوگا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کریے گا سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ پہ کوئی پریشر کوئی لالچ کوئی خوف تو نہیں ہے یہ کلمہ پڑھتا ہوئے جی اس تیز کا میں دیکھو آپ تو چلو آپ اپنے فورمائلٹی ہے لیکن جو دیکھ رہوں گے میرے سناتنی بھائی بہن ان کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جات کا میں بھیجوں ڈرنے کا میرا کام نہیں ٹھیک ربک جاؤں میں ایسا دنیا میں کوئی دام نہیں ٹھیک میں کسی سے نہ تو ڈرتا نہ تو میں مرنا منجور ہے پر جو مجھے کرنا وہ کروں گا چاہے میرے گھر والے کوئی انسا چھاتی پر نچڑ جا میرے لبردست لبردست دوسری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سویم اپنی اچھا سے اسلام کو سویکار کیے ہوئے ہیں جی بھائی جی اپنی اچھا سے ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھوں گا کیونکہ یہ کلمہ ویسے تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ اب اس کلمہ کے بعد آپ مسلمان ہوں گے مسلمان آپ دل سے ہیں اپنے کرم سے ہوتے ہیں اپنے ایمان سے وشواس سے ہوتے ہیں یہ کلمہ بسیکلی گواہی کے لیے ہوتا ہے کہ کل خیامت کے دن یا دنیا میں جب آپ کو لوگ ملیں یا جانیں ان کو پتا ہو کہ یہ بحیثیت ہے مسلمان اس کے سارے معاملات ہیں اور ایک مسلمان بھائی کی گواہی ہوتی ہے کل قیامت کے دن بھی ہم نے سنا تھا اس بھائی نے کلمہ پڑھا تھا یہ بندہ مسلمان ہے ہم اس کے ایمان کی گواہی دے تو گواہ بنانا اس لیے اس کو شہادت کا مطلب شہادت کا مطلب ہوتا ہے وٹنس کرنا گواہی دینا گواہ ٹھیک ہے یہ ضروری جی ایک بات بہت سکتا ہوں بھائی جی جی بھائی مطلب میرا جو ایک مطلب فرینڈ ہے میں آپ کو بتایا کام کرتے ہیں ہم ساتھ میں آسیف نام ہے اس کا میں پریکٹی کرلی اور جو بھی فرمالٹی ہوتی ہے وہ میں اس کے ساتھ پوری کروں گا اس نے مجھے سب کچھ بتا دی اب میں اب میں کچھ بات بودھ لوں گا کوئی پوچھے گا میں یہ سب بتانا نہیں چاہتا اس سے میں سب کچھ پریکٹی کرلے بھی اسلام کا فرم کرلوں گا بس میں یوٹیوب پہ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ سے ایک مہینے سے پہلے سے جڑا ہوں کم سے کم لائیو ایلیانا جو چینل ہے ان بہن کا ان سے بھی پہلے سے جڑا ہوں تو اس لیے میں اس یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ سراتن کا اندھا ہوں میں اندھا نہیں ہوں میری آنکھ ہیں ٹھیک ہے چلے میں زبردہ صاحب کی بات آگئی میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ اس میں ساتھ اس کے ریپیٹ کیجئے گا ٹھیک ہے جی جی بھائی جی اشہدو بھائی جی برا نمانہ ایک بار اور اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشہدو اشہدو انہ انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو و رسولہو و رسولہو میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے رسول ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ یہ میں گواہ ہوں اس وقت جو آپ کو لوگ بڑی قداد میں دیکھ رہے ہیں اور آتے تک دیکھیں گے وہ گواہ ہیں کہ میرے بھائی آپ نے دل سے اپنی سوئیم اچھا سے اسلام کو سوئی کار کیا اور ہم یہ پرارتھنا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ آپ کا جو جیون ہے ابھی سے اور آگے سے وہ سفل رہے اور سہل رہے اور اس میں کسی قسم کی آپ کو اسلام کو سمجھنے میں سپورٹ شاہی ہوگی تو آپ کے جیسا آپ نے بتایا آپ کے پاس مسلم دوست بھی ہیں ہم بھی آپ کے بھائی ہیں آپ ہماری فیملی ہیں ہمارے پریوار کی طرح جب دل چاہے ہم سے پرسنل میں راتہ کریں جب دل چاہے لائیو میں بات کریں کوئی سوال کو کوئی بات کو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں